کرنا چاہتا ہوں ان چیزیں ایسی اراؤنس کرنے جا رہا ہوں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں سب سے پہلی چیز ہم ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر دوبارہ کہوں گا پہلی دفعہ ان کے لیے سکول کھولنے جا رہے ہیں ملتان کے اندر کل انشاءاللہ تعالی یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ٹرانس جنڈر کے لیے سکول کھولا جائے ہم نے کیوں یہ سکول کھولنے کا سوچا کیونکہ ایک پوری کمیونٹی ہے جس کو بالکل ہم نے سائیڈ لائن کر دیا ہوا ہے اور ان کا کبھی نہیں سوچا کہ ان کو بھی امپورٹنس دی جائے اور ان کو بھی ایڈوکیشن دی جائے اور ان کے لیے بھی جابز ریٹ کی جائے ہم نے یہ پہلی دفعہ ہمارے جو ساؤتھ کے سیکٹری سکول ایڈوکیشن ہے ڈاکٹر اتشام انہوں نے اس پہ پوری منت کی انہوں نے اس پہ پورا اپنا ایک ٹیم کو لگایا جس میں انہوں نے ان سے بات چیت کی ان کو ملے سارے ٹرانس جنڈرز جو وہاں پہ تھے ان کے جو بھی نمائندے تھے ان سے بھی ملے سب نے مجھے کہا جی کہ ان کو ریگلر سکول پہ کیوں نہیں لے کر آ سب سے بڑا یہ سبا دیکھیں ریگلر سکول میں جب آپ لے کر آتے ہیں نا کسی کو تو سب بچے جو ہیں اور سب بچوں کو جو کٹھا جب آپ کرتے ہیں اور جب پرابلمز آپ تو آتی ہیں نا جو پرابلمز آتی ہیں ٹرانس جنڈرز کو آئیں گی جب ریگلر سکول میں جائیں گے نا تو بچے جو ہوتے ہیں وہ نا سمجھ ہوتے ہیں اور وہ سخت لفظ استعمال کر جاتے ہیں سخت چیزیں کہہ جاتے ہیں سو پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سکول کھول رہے ہیں جہاں پہ صرف ٹرانس جنڈر آئیں گے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹرانس ایڈوکیشن ان کو اپرچونٹی سب سے پہلے دی جا رہی ہے ہم نے ایک ایم فیلز بھی ڈھونڈے ہیں جو کہ ٹرانس جنڈر ہے جو یہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی آگے وہاں پہ ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں ہم پہلا سٹیپ دے رہے ہیں کہ ان کو ایڈوکیشن دیں گے سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کے لیے جاب کریشن ہوگی آپ دیکھنا کہ اس طرح کا سٹیپ کبھی بھی پہلے نہیں لیا گیا یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھنا اس کا اتنا پوزیٹیو ریزالٹ آئے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ملتان میں کھول رہے ہیں جو کہ سیکٹری سکول ایڈوکیشن وہاں پہ ڈاکٹر اتشام جو ہے ہی وی مینیجنگ دیکھ اگلا سٹیپ ہم لیں گے انشاءاللہ اللہ لہور میں کھولیں راولپنڈی میں کھولیں جتنے مین ہمارے ڈیویشنل ہیڈ پورٹرز ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہ کھولتے جائیں اور انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی آئے گا جب یہ ریگلر سکولز میں آ سکیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ سو اس لیے آپ دیکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ہیں سب ہمارے لوگ ہیں ہم نے سب کے لیے جگہ بنانی ہے اور سب کو ایکسپٹ کرنا ہے سو آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کہ ون سٹیپ ایر ٹائم ہم لے کے ان کو بھی کمفٹیبل کرنا ہے کیونکہ پہلی دفعہ سکول آ رہے ہیں پہلی دفعہ اس سب چیزیں کر رہے ہیں سو ان کو بھی کمفٹیبل کرنا بہت ضروری ہے جو جو انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹس بتائی ہمیں ہم نے ان پر بالکل اگری کیا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ویلکم کیا جائے سکولز کی طرح سو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے انشاءاللہ اللہ ہم لینے جا رہے ہیں کل جو ہے پہلی سکول کی اپنے کے ملتان کے دوسری چیز انڑولمنٹ ہم نے شروع کر دی ہے انڑولمنٹ ڈرائیو دوبارہ شروع کر دی ہے کیونکہ یہ تین ہفتے کے لیے سکول ابھی بند ہے ایک ہفتہ بیچ میں عید ہے تین ہفتے کے لیے بیسے بند ہے سو انڑولمنٹ ڈرائیو ہم نے شروع کر دی ہے انصاف آفٹرون سکول جو ہے تقریباً سات ہزار سے اوپر پندرہ جولائی تک ویریفائی ہو جائیں گے اور ان کو صرف ہم نے یہاں بیٹھ کے ویریفائی نہیں کیا یا کمپیوٹر پر بیٹھ کے ویریفائی نہیں کیا جو ڈسٹرٹ کے سی ایوز ہیں ڈیپٹی ڈی ایوز ہیں ڈی ایوز ہیں سب نے اوپر ای ای ایوز ہیں نیچے تک آئیڈنٹیفیکیشن ہر ایک نے پہ سگنیچر کیے جب تک سائن نہیں کیا گیا تب تک سکول کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ جب تک تین سے چار آفیسز کی لسٹ ہے وہ سائن کر کے ویریفائی کریں گے تو پھر اس سکول کو ہم آفٹنون سکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی آگس پرس کو یہ آفٹنون سکول کھل جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر جہاں پہ بھی یہ کھلیں گے ان کے اوریجنل جو پرائمری سکول اس کے بورڈ کے ساتھ ایک انصاف آفٹنون سکول کا بورڈ بھی لگا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے گے کہ یہاں پہ جو پرائمری سکول ہے وہ ایلیمنٹری میں بدل چکا ہے دوپیر کے بعد آپ کو زبردست چیز بتاؤں کہ ہم یہ سات ہزار زیادہ سکول کھولنے جا رہے ہیں ایک ایم اے ایم پی اے منسٹر کی انٹیفیرنس نہیں ہے سکی ہم نے ایک کرائٹیریہ بنایا کہ کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے کتنی بچوں کی تعداد ہونی چاہیے کیا سکول کی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اس کرائٹیریہ پہ ہم یہ صرف بنانے جا رہے ہیں ہم نے کسی انفلوئنس کو اس کے اوپر ریانے دیا کہ جی کوئی ایم اے ایم پی اے کہے گے جی یا منسٹر کہے کہ جی میرے علاقے میں یا میرے حلقے میں زیادہ سکول ہونے چاہیے ہیں یا اس کو بنا دیں اس کو بنا دیں جو سکول بھی میں نے سب کو کلیریٹی سے آج اس پروگرام میں بھی کہہ دیا ہے جو سکول بھی نہیں چل سکے گا وہاں کا جو رسپونسپل ٹیچر ہے وہاں کا جو ہیڈ ٹیچر ہے وہاں کا جو سی او ہے وہاں کا جو ڈیپٹی ٹیو ہے وہاں کا جو اے ایو ہے وہ سب رسپونسپل ہوں گے اس کے سو بہت زیادہ سکروٹنی کے بعد ان سکولز کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ ہمیں ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ٹیچر ٹریننگ سنگل نیشنل کریکلم کی اوپر مائیکرو سوفٹ کے ساتھ ہم نے پانچ لاکھ لائسنسز لیے پیسے کتنے ہمیں چارج ہوئے زیرو زیرو پیسے ہمیں چارج ہوئے اور پانچ لاکھ لائسنسز ہیں سنگل نیشنل کریکلم کی ٹریننگ جو ہمارے ٹیچرز کی ہے وہ آن لائن ہوگی کبھی آج تک یہ ہوا نہیں پہلے کیا ہوتا تھا لاہور بلالے جی چائے پانی کھانا چل رہا ہے گپ شپ چل رہی ہے ٹریننگ کم اور باقی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں اب ان کو مانٹر کیا جائے گا الیکٹرونک کے لیے ہر چیز پتہ لگی گی کس ٹیچر نے کتنی دیر کے لیے لیکچر لیا نہیں سنا کتنی دفعہ سنا کیا سب کچھ ہوا ہر چیز جو ہے وہ ہم اس لیے ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ٹرانسپرنسی آئے چیزوں تاکہ پتہ لگے کہ واقعی میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آئے ان ساری چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ہم بلکل چینج کرتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا پانچ سال ہمارے ختم ہونے پر ٹرم پہ یہ پورا ڈیپارٹمنٹ جو پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد پنجاب کا نہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیپارٹمنٹ ہے یہ اس ٹیلی فون کے اوپر ہوگا اس ٹیلی فون پہ آپ کسی بچے کو ڈھونڈنا ہو کسی سکول کو ڈھونڈنا ہو کسی ٹیچر کو ڈھونڈنا ہو کسی ڈیٹا کو ڈھونڈنا ہو کچھ بھی کرنا ہو آپ وہ آپ کے پاس سارا انشاءاللہ تعالی اس فون کے اوپر ہوگا یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹرانسجنڈر سکول کھولنے جا رہے ہیں آن لائن ٹیچر ٹریننگ مایکروساپ کے ساتھ ملکے فری اف چارج ہو رہی ہے انڈرولمنٹ ڈرائیوز چل رہی ہیں ریگلر سکولز کے لیے اور آفٹرنون سکولز کے لیے ریولوشنری سٹیپس لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو کہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے ٹیچرز کے لیے بہترین ہو دیکھیں ہماری ٹیمز پہلے گئیں لوکلی جا کے ٹرانسجنڈر سے ملیں جو ان کے ریبرزنٹر بھی تھے ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کے کنمنس کیا گیا جب ان سے ہم نے کہا کہ آپ ریگلر سکول آن جائیں گے اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں آنا انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا ہم نے کہا کہ اگر نہیں آنا چاہ رہے تو ان کے لیے صرف ان کے لیے سکول پہلے کھولا جائے سو جہاں پہ ہماری سکول بیلڈنگ ہے نا اس کو دوپیر کے وقت ہم نے کر دیا ہے صرف ان کے لیے تاکہ وہ لکھنا پڑھنا وہاں پہ کم از کم کوئی سٹیپ شروع ہو اور اسی طرح ہم نے ان کو اس میں انوالف کر دیا صرف یہ بتائی کہا یہ بڑا اچھا سٹیپ کیا بجاہ ہے کہ ہم نے ملتان میں یہ بات دی لاہوک مطلب اور بڑے شہر تھے کیا وہاں ٹرانسٹیٹرز کی نہیں وہاں پہ نہیں کیونکہ وہاں پہ ہماری ٹیم اس پہ کافی دیر سے کام کر رہی تھی سو اس لیے جب اس ٹیم نے اپنا ہومورک کمپلیٹ کیا تو ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ لاہور میں بھی دیکھیں گے آپ راولپنڈی میں بھی دیکھیں گے فیصلہ بات جتنے بڑے ڈیویشن ہیڈکورٹرز ہیں ہم انشاءاللہ اللہ وہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ کھولتے جائیں اپنے بڑھائی ہے اپنے بہت پڑھائی ہے سکولوں نے دو ڈھائی لاکھ بچے یا دو ڈھائی کروڑ بچے آپ نے کیا اب جو سکول کھلے ہیں غریب آبادیوں میں جو سکول ہیں وہاں تو کراپ اوٹ کم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو آگے تین بچے بینوزگار پھر رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے انہیں لوگ پر یا نہیں مجھے انہیں چھوٹوں کو کیا پڑھانا ہے یا مدریسوں میں بھیج رہے ہیں یا ٹیکنیکل کام پہ بھیج دیا ہے کیا کہیں گے آپ مجھے آپ نے سوال کی سمجھ نہیں ہے سارا جب سے مہنگائی بڑی ہے ایک سکر میں ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا آپ کے پاس آ رہا مزاری شریعہ سار جو غریب آبادی میں سکول ہیں وہاں ان کے گھروں کے پہلے لوگ بیرودگار ہیں تو پڑھے لکھے تین تین چار چار گھر میں مدید ہیں تو اب انہوں نے اپنے بچوں کو مدریسوں میں یا ٹیکنیکل کام پہ ڈالنا چھوٹوں کو کہ پہلے بڑھوں کوئی کوئی نوکری نہیں مزدری کوئی کچھ نہیں مزدرا بیرودگاری ہے تو اب آپ چھوٹوں کو میرے خیال سے جو تو گراہ باؤنٹ آب جو سکول کھلے ہیں بارہ سے پندرہ فیصد بچے سکولوں میں نہیں آئے میرے خیال سے آپ کے نمبرز جو ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے ہمارے نمبرز ٹھیک ہیں ہم تو ان حالات میں سات لاکھ بچے کو سکول میں لے آئے ہیں پچھلے پانچ بینے کے اندر جب آدھے ٹائم پہ سکول بند تھے تو ہم تو سات لاکھ بچہ سکول لے آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈراؤپ آؤٹ ہو رہے ہیں ہم تو سات لاکھ نیا بچہ بے فارم کے ساتھ سکول لے کر رہے ہیں جی میڈر میں واپس آف پاس آؤ بلکل میں آپ کو گیرنٹی سے بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر کرونا کے حالات جو کہ بلکل زبردست چاہ رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا جس طرح مینج کیا گورنمنٹ نے سکول جو ہیں وہ آگست فرس کو کھل جائیں گے کئی سکول آگست کے فرس پرائیوٹ سکول کا مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ آگست کے فرس ہفتے میں کھولنا چاہ رہے ہیں سکول انشاءاللہ سب کھل جانے ہیں سو اس لیے گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ آگست فرس کو کھل رہے ہیں شاید کچھ سکول آگے بیچھے کھلیں مگر مجھے اس پر کچھ نہیں ہے انشاءاللہ سارا سکول ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ جو ہے سارا سکول ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا وہ آگست میں بلکل اپنے پرانی سکیجور پر آجائے ہیں ہائیڈیوکیشن دیپارٹمنٹ نے کل پرائیوٹ سیکٹر کے لیے چاہیئے کا حالات کیا ہے سر میں کہہ رہا ہوں ڈیڑھ سال بچوں نے چھوٹیاں کی ہیں معاف کر دیں ان کو جانے دیں سکول اگر کوئی سکول کھول آیا ہے آپ لوگ کتنی چھوٹیاں چاہ رہے ہیں کیونکہ پبلکل کا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ کئی جگہوں پہ بہت زیادہ گرمی تھی جہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی ان کا تو آپ لوگ کیوں چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ چھوٹیاں آپ کو دعا گئی ہے کہنا جی جی کھولنے سارے سکولوں کو بجائے کہ آپ دوبارہ کہلیں جی کہ کیوں کھلے ہیں پرائیوٹ سکول کھلے رہنے دے سکولوں کو کسی اس کی دیکھیں اس کے اوپر ہم نے پورا ایک ٹرائٹیریا بنایا بھائی ابھی ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ سب سے پہلے ہم نے لکھنا پڑھنا لٹرسی کی طرف جانا ہے ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ آٹھے جی وہ پانچویں کا exam لے رہے ہیں Excellence سب سے پہلے ہم نے فوکس کیا کہ ان کو لکھنا پڑھنا اور یہ چیزیں آئیں اس کے لئے ہم نے Literacy Culture پر سب سے پہلے کھول treball جی جی ان کو filming incentive یہ دیا ان کو ہم نے uniformز دیا ان کو ہم نے کتابیں دی ان کو باقی جزیں سب چیزیں ہم ان کو free off cost provide کریں free of cost سنگل نیشنل کریکلم انشاءاللہ آگست پرسٹ اس سال امپلیمنٹ ہو جائے گا کلاس ون تھرو فائیو کا ٹیچر ٹریننگ جو ہیں وہ اس وقت شروع ہو رہی ہیں ویڈیوز بن چکے ہوئے ہیں ہم چار لاکھ ٹیچر کو دوبارہ کہوں کہ ٹرین کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز کو بھی اور پبلک کو بھی یہ پہلی دفعہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے ٹیچر کو بھی ہم فری ٹریننگ دے رہے ہیں سنگل نیشنل کاریکلم کیوں ہم نے ایک سمری اس کی اپروف کروائی ہے جو کہ ایس تی آئیز کی ہے اور وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہارڈ ایریاز میں ہوتا کیا آپ ہارڈ ایریاز میں بھیجنے ہیں ٹیچر کو وہ کہتے ہیں جی بہنے ٹرانسفر کرانی ہے سو ہم نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ ہارڈ ایریاز کا لوکل بندہ ہائر کیا جائے جو کہ این ایس بی جو آپ کا سکول کا فنڈ ہے نون سیلری بجٹ اس میں سے وہ ہائر ہوگا اور وہ وہی پہ رہے گا وہ کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں کہہ رہے گا کہ جی میں نے کہیں اور جانا ہے سو یہ اس کا حل تھا سب سے بڑا ہے سیر پاکستان کے جو ہی بجٹ نو سو عرب ہے اور جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ صرف بانوے عرب ہے تو پھر مرمول کہتے ترکی کا سکتے صرف نہیں ہے بانوے عرب ہے ہمارا تین سو تراثی عرب ہے ہمارا کہاں سے بانوے عرب ہے تین سو تراثی عرب ہے پنجاب کا خدا کا ہواس ہے نمبر تو اپنے ٹھیک کریں کون سے چینل سے مجھے یہ تو بتاؤ میں نے آپ کی پہلی تسار چکل دوں جی سر جی آپ آپ کے پاس واپس آ رہا سر یہ نو مہینے کا کانٹریکٹ ہے یہ دھیاری پہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے ان کے پرمنٹ کانٹریکٹس ہیں اور ان کے کانٹریکٹس ہیں جو کہ ان کے ساتھ سائن کیے جائیں گے آپ ساتھ سو روپے پہ رکھنے اس طرح کا کوئی چکر نہیں آپ جا کے اس ایریا میں سیلریز دیکھیں اس کے لحاظ سے انہیں بلکو مناسبت سے رکھو جی بتائیں چھوٹیاں کروا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہیں گرمنٹ سکول میں لے آئیں میں نے آپ کے لئے تو ساتھ ہزار اور آفٹرنون سکول کھول دیئے ہیں دو ہزار اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر دو سال کے اندر ان حالات میں کووٹ کے بھی دو ہزار نئے کمرے ہم نے ایڈ کی ہیں ایک ہزار سائنس لاب ایک ہزار آئی ٹی لاب چار سو ہم نے ایڈ کی ہیں لائبریز یہ چیزیں ہم نے نئی ایڈ کی ہیں یہ بنے دو ہزار کمرے جو ہیں یہ ہمارے ٹنیور کے اندر بنے ہیں اور یہ پرائیمری سکول میں سارے کمرے اور کوئی سوال جنڈر والا کس طرح جا سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں سارے پروجیکٹ انہی کی ہیں نون لیگی ہی سمجھتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ